ہیلو اسلام علیکم اور میں آج بہت ایزی سا میک اپ سٹیورٹ کرنے والی ہوں سب سے پہلے ہمیں ڈیوز کریں گے یہ ہے سیرا وی کی موسٹو رائزن پری میں نے اب تا فیس بیل کو تلین کر لیا ہے اور اب ہمیں ڈیوز کر رہے ہیں سیرا وی کی موسٹو رائزن پری I hope my voice is clear اپلے کرنے کے بعد ہم یوز کریں گے پرائیمر یہ میں پرائیمر یوز کریں گے سمیش باکس کا فوٹو فنش پرائیمر ہے اور یہ بھر اچھا پرائیمر ہے آپ لوگ بھی یوز کر سکتے ہیں even you can use here پرائیمر اور ووٹر تو یہ سمیش باکس کے دونوں بڑے اچھے پروڈکٹس ہیں یہ میں نے ٹریبل سیٹ ہی آتا جس میں تین پروڈکٹس تھے اور میں نے یہ دونوں ٹرائی کی اور یہ دونوں بہت اچھے پرائیمر ہیں تو یہ پرائیمر کچھ اس طریقے سے ہے اور اب اس کو تھوڑا تھوڑا سا اپلائے کریں گے تو اب میں یوز کر رہی ہوں یہ میرا براو پیلٹ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ میں بہت چیپ ریٹس پر کھریدا تھا لیکن بس یہ بہت نہیں یہ کبار پیلٹ مجھے بہت مل گیا تھا بہت چیپ ریٹس پر اور میں اب صرف یہی ہی اس کرتے ہیں اور میں نہیں ہوں کہ یہ دوبارہ مجھے کبھی ملے گا کہ نہیں ملے گا لیکن آہ منحن این ہی اس کے پیلٹ چیپ ریٹس پر رہے ہیں اور اس پر آپ گیا کو بنائیں لے کیونکہ بہت چیپ ریٹس پر پالا ہول ہے تو مجھے حضر ضرورت ہے آپ گیا آئی بروز سیٹ کریں تو یہ میں نے آپ کے آئی بروز تو میں نے یہ آئی بروز کر لیے اب میں تھوڑا سا کنسیلر یوز کروں گی فٹنی کا کنسیلر ہے اور یہ وہاں شیڈ ہے 20-20 اور اس سے میں تھوڑی سے آئی بروز کو نیٹ کر دوں گی چاہیں تو یہ کام آپ پہلے بھی کر سکتے اور بعد میں آئے پلکنی کو سیٹ کریں چاہیں تو آپ یہ بعد میں بھی کر سکتے ڈیپنس کہ آپ یہ سامنے پہلے کیا چیز پہلے میری سامنے پہل پڑھا تھا تو میں نے پہلے وہ کر دیا اب میں یہ یوز کر رہی ہوں پروڈکٹ بلکل میرا یہ اینٹ پہ ہے اور یہ مجھے سٹاک کرنا ہے کیونکہ دونوں میرے ختم ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ جیسے جانا ہوتا ہے تو یہ ضرور لے کے آگے اب بس ہمیں صرف ایک کو بلینٹ کرنا ہے سو ایہ کمپلیٹڈ میائی برس اب میں تھوڑا سا اپنا یہ پرو کنسیل لگا ہوں گی کنسیل ایلے گرل والوں کا کیونکہ میرے بہت زیادہ ڈارک سرپل سے ہیں تو یہ میں اتا زیادہ بھی لگی لگا ہوں گی بہت زیادہ یہ اورنج اور جنج تن جائز کا لیکن ہم تھوڑا سا ہی لگا لگیں جہاں جا آپ کو لگے آپ کے بہت زیادہ ڈارک سپال سرپ تو آپ وہاں آراب سے ہی اپلائے کر سکتے ہیں اور بس اس کو آپ کسی بھی برش کے ساتھ ہلکا ہیٹا ڈیپ کر لی جگہ اس کو آپ کو بلینٹ نہیں کرنا صرف اور صرف کسی برش سے کی ہیلپ سے اس کو آپ نے ڈیپ کر دے رہے جہاں جہاں آپ کو لگے آپ کی فیس پہ بہت ڈارک سپال سرپ یا اگر آپ اپنے مولز کو بھی کور کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے کر سکتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں wy Really? شکریہ ہماریکل اس سپپال کے ہیں اپنے مولز کو اس لیے جہاں جائے آپ جانتے ہیں گئی اسے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے اوپر کنسیلر لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے بلیک سپورٹس بالکل آرام سے چھپ جا جاؤں اور جب آپ صرف اور صرف داریک کنسیلر لگاتے ہیں تو یہ بلیک سپورٹس جو ہے نا وہ آپ کے اور زیادہ پتہ لگ رہا ہوتا ہے پرومنٹ ہو جاتا ہے مطلب آپ کے یہاں فیس کے اوپر کہیں پر بھی بلیک سپورٹس ہیں تو یہ اورنچ ٹیمیوز کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو بالکل ہی گم کر دینا اب آپ کسی بھی پیلٹ کا کوئی بھی نیوٹل شیڈ لائک براؤن کا کوئی بھی شیڈ پاسکتے ہیں اور اپنا بلینڈگ برش بلینڈگ برش آپ کو اس پر پروسیس کے لیے تو لیکنی فائنڈ از بھول بلینڈگ برش اتا زیادہ فلفی تو ہو اتا زیادہ ہو اوکے ام گانا گو ویڈ دس بلینڈگ برش اور بہت ہی سٹل براؤن کلر جو ہوگا اس پیلٹ میں سے جو بہت لائٹر ہوگا اتا زیادہ ڈال بھی نہ ہوں تو ایل گو ویڈ دس شیٹ کچھ نہیں کرنا بڑا سا لینا ہے کیونکہ ابھی آپ نے کنسیلر لگایا تھا اس کے بعد کیونکہ وہ آپ نے بلینڈ کیا تو آپ کی آئیس بہت زیادہ پھر آپ کے فیس سے لائٹر لگنا شروع ہو جائے گی تو ہم صرف اور صرف صرف اور صرف اپنی آئیس کو دیپ دینے کے لیے ہم کپلیٹ آئی میں کم نہیں کر رہے ہیں صرف اور صرف دیپ دینے کے لیے اب صرف ایک شیڈ لگایا ہوں اس طریقے سے اب ہاں پتہ لگ رہا ہے کہ میں نے آئی شیڈو لگایا ہوا ہے لیکن ایک کمسی لک آ رہا ہے میری آئیس کا رائٹ اس کے بعد ہم آئی لائنر لگا لیں گے تو یہ میری پاس میری سو کا آئی لائنر ہے میں نے ابھی نیا خریدہ تھا یہ مجھے سنڈر ٹوکیس کا ملا تھا تو اب یہ میں نے ایک دو دفعہ یوز کیا ہے اچھا ہے ابھی میں یوز کے کیا آپ کو دکھا کر اس کی ٹپ کس طریقے کی ہے یہ دیکھیں یہ بڑے ملزے کی اس کی ٹپ ہے تو آپ اس سے ہم نے ایک لائنر لائنر کر لیں گے دو دو آئیس پہ اور دو نہیں کرنا ہمیں بہت سمپل لکھنا ہے اب اتنا بڑا بلگ بھی نہیں بنائیں گے ہم نے دو دو طرف پروپر کو بنا دیا اور اب اس کو فریز کر دیں گے دیکھیں زیادہ ونگ بھی نہیں لگ رہا اوہ آئی ونگ کہنے میں مجلب اتنا زیادہ بولڈ آئی لائنر بھی نہیں لگ رہا سٹل بھی لگ رہا اور آپ کی آئیز اس سے بڑی بڑی بھی لگی دیکھیں ہیتنا جھٹ پٹ سے ہمارا آئی لائنر بھی ہو گیا اور ہماری آنکھیں بھی بن گئے اور اگر آپ کو لگیا آپ کو بلیک بھی ضرورت ہے یا شیڈ اگر آپ کو لگیا بہت زیادہ لگا لیے تو ایتا سا دوبارہ سے بلیک کر دی چیزا ہے ایفاس ڈی ایم جی ایم کا مسکارہ ہے ہم میں مسکارہ لگا لیے مسکارہ لگا لیے مسکارہ لگا لیے مسکارہ لگا لیے موسیقے پہلے ہم مسکارہ لگا جی بھیrap فرطوی کا اور یہ تھوڑا سا لائٹو شیٹ ہے وہ ٹوئنگی تھا یہ فرطویر ہے یہ ہمیں لگا لیا اور چھوڑا سا لوڈ سائل ایٹھنی کیلئے لگائی اب کریں گے ہم اس کو بلنگ کریں اس سے پہلے میں گیا جاتا ہے میں فرطویشن اس کے ساتھ لگا لکھی تو تھوڑ اس فرطویشن لے گئی میں یہ بارچوائیس کی ہلڈی میکس فرطویشن میں شیڈر ویڈلا تو تھوڑی ہمی پیادر میں گیا جاییس اب اب کروں گے ایک اور دور اور اس کے لئے میں یوز کریوں ہولا براؤجر اور یہ میرا اینگل براؤش تو زیادہ نہیں لگائیں گے جس تو گیو اپ بیٹ آف دیفنیشن تو دہ فیس اور دہ لوس اس سے زیادہ ہم اور نہیں لگائیں گے کیونکہ ہم بہت سمپل اور گو ٹو لوگ کریں تو اس میں ہم اتنی زیادہ چیزیں لگاتے ہیں ہم لیکن بہت میریمل لگاتے ہیں زیادہ نہیں لگاتے کیونکہ میں ایک انٹر ویو میں جا رہی ہوں اس حساب سے میں آپ کو سب گو ٹو لوگ کر کے دکھا رہی ہوں اب ہم لگائیں گے ہمارا بلش بلش بھی ہم برے زیادہ بہت برائٹ بلش نہیں لگائیں گے we'll go for a subtle بلش جو اتا زیادہ فیل نہ ہو مطلب اتا زیادہ سوٹسد ہے جو آپ کے انٹر ٹوڈ کے ساتھ چلا جائے اور تھوڑا سا دیچرل لگے i'm going with orange blush because میری جو انٹر ٹوڈ ہے وہ ایسی ہے orangish like اب ہم تھوڑا سا بلش لے کے circular motions میں میں ہم میشہ اپنا بلش اوپر کی طرف بلینڈ کرتی ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نیچے کی طرف کرتے ہیں اور یہاں ہمارا بلش on point لگ گیا ہے تو اس پہ کچھ لوگ اپلائے کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں لگاتے so depends کہ آپ لگانا چاہ رہے ہیں کے لئے وہ کی طرف ایٹھر یٹھر کچھ editorial موسیقی